کیا جائے اور دوسرا یہ کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے تو اس میں ہم نے سارے صوبوں کے مشاورت کے ساتھ دو بڑے فیصلے کیے صحت کے حساب سے اور وہ یہ تھا کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے ملک میں وہ سارے اکتیس مئی تک بند کر دیے گئے اور دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ جو امتحانات کا سلسلہ ہے وہ سارے امتحان ملتوی ہو جائیں گے اور جون اور جولائی میں امتحانات ہوں گے تو یہ فیصلے ہم نے مارچ کے شروع میں کیے ساتھ ہی آپ کی ادایت کے مطابق ہم نے ایک ٹیلی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جس میں ہم نے ایک ٹیلی ویژن کے چینل کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا اب جب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم یہ سارے فیصلے جو ہے ان کو ریویو بھی کرے گے تو پچھلے دو دن پہلے ہم نے بین اور سبائی جو حضرات تھے تعلیم کے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے اس میں تقریباً کنسنس کے ساتھ دو چیزوں پہ فیصلے کیے جو کہ آج ہم نے ان سی سی پہلے ان سی او سی میں پیش کیے اور آج ان سی سی میں پیش کیے اور جس کی آپ نے اپروول دی تو وہ دو فیصلے کیا ہیں وہ فیصلے یہ ہیں کہ جتنے سکول تعلیمی ادارے صرف سکول نہیں یونیورسٹیز بھی باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ پہلی جولائی کو نہیں کھلیں گے بلکہ وہ پہلی جون کو نہیں کھلیں گے بلکہ وہ پندرہ جولائی تک بند رہیں گے یعنی کہ ہم نے جو سکولز کو اور تعلیمی اداروں کو مزید دیڑھ ماہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی آپ نے منظوری دی اور دوسرا جو بہت اپورٹن فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیے گئے ملتوینی کیے وہ ختم کر دیے گئے ہیں اور اب جو نومی دسویں گیارویں بارویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے اس کے بجائے جو پچھلے سال کا ریزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پرموشن ہوگی اور یونیورسٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو گیارویں کا ریزلٹ جو کہ بورڈ اگزیمز ہیں اس وقت پاکستان میں نومی دسویں گیارویں بارویں کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں تو اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو بارویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی گیارویں کا ریزلٹ موجود ہوگا جو گیارویں میں ہیں ان کا دسویں کا ریزلٹ ہوگا اور اسی طرح نومی کا ریزلٹ جو ہے وہ آہ ہوگا موجود ہوگا سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے ریزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ آہ کچھ لوگ پرموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں کیونکہ یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جو آہ بچوں کی صحت کے لیے کیونکہ اگر امتحان جو ہیں وہ آہ ہالز میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ آہ کلسٹر ہونے کا خطرہ تھا اور دوسرا ان کو وہاں پہ آنے جانے کا تو اس لیے بچوں کی صحت کے لیے اور آہ والدین کی تسلی کے لیے یہ دو بڑے اہم فیصلے کیے گیا شفقت بہت بہت شکریہ بہت شکریہ